بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عفضل خان گریٹر دبائی یووئی سے جی ناظرین آج میں آپ کو ایک چھوٹا بزنس اور بڑا زبردست بزنس اور بارہ مہنے بزی رہنے والا بزنس اور اس وقت گیرنٹی میں کروں گا کہ اس بزنس کی شاٹیج ہے ڈیمانڈ ہے اور بہت لاکھوں کروڑوں اس میں نہیں چاہیے ہیں تو آپ میرا ویڈیو انٹر دیکھئے گا میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں جنورلی آپ کو بزنس آئیڈیا دیتا ہوں جو ورکیبل ہیں جو پریکٹیکلی آپ کر سکتے ہیں تو ویور آج میں آپ کو رینٹ اے موٹر بائک رینٹ اے کار کا تو نام آپ نے سنا ہوگا اور رینٹ اے موٹر بائک یہ دبائی میں یوئی میں اس سے بہت زبردست بزنس ہے اور پیک پہ بزنس ہے اور یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اب کتنی بھی آپ موٹر بائک رکھ لیں آپ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے ہیں کرونا کے دوران کوورٹ کے دوران یہاں پہ ڈیلیوری سرونس کا بزنس اتنا زیادہ بڑا ہے ڈیلیوری سرونس کی کمپنی ہم نے بہت بنائی ہے اور موسٹی کیونکہ یہاں پہ آپس میں ملنا جلنا تقریباً کوورٹ کے اندر ختم ہو گیا تھا بہت زیادہ پابندییں تھی تو ڈیلیوری سرونس کا جو بزنس ہے وہ اب لوگ عادی ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ہر چیز مل جاتی ہے آپ کو میڈیسن مگوانی ہے آپ کو کوئی کھانے پینے کے چیز مگوانی ہے لنچ کرنا ہے آپ نے ڈینر کی ٹائم پہ کوئی چیز مگوانی ہے صبح ناشتہ کرنا ہے آپ نے گروسری مگوانی ہے آپ نے کوئی اور استعمال کی چیز مگوانی ہے یہاں پہ اب یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے جو سالوں میں جانے والا نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ایک پبلک جس چیز کی عادی ہو جائے تو وہ جاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے سالوں سال لگتے ہیں تو رنٹے کار تو بزنس آلڈی اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں رنٹے بائک آپ یہاں پہ آئیے یہاں پہ آپ جو لائسنس لینا چاہتے ہیں یو اے میں آکے آپ دبائی میں ہیں یا دبائی میں ہوتے ہوئے لائسنس لینا چاہتے ہیں آپ اپنے ہمارے ملکوں سے جیسے ہمارا پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش آئے سری لنکا یہاں پہ آکے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اس کا ایکسپیرنس ہے رنٹے بائک کا تو آپ اس کام میں آئیے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا جو آپ کو جن ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ اس طرح کی سیکیورٹی اس طرح کی رسک آپ کو نہیں ملے گا ہمارا یہاں پہ سیکیورٹی بھی ہے کوئی رسک نہیں ہے کیونکہ ہماری کنٹریوں میں معذرت کے ساتھ آپ نے کار کرائے پہ دی کسی کو وہ نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے توڑ پڑ کرے گا چوری کر لے گا کار لے کے بگ جائے گا یا ایکسیڈنٹ کر کے لے کے آ جائے گا روڈ پہ کھڑی کر کے چھوڑ دے گا اگر بہت کوئی شریف آدمی ہے تو دو تین منٹ چلا کے آپ کو اس کا رنٹ نہیں دے گا اور پولیس کا نظام آپ کے سامنے ہے انشورنس کمپنی ہے اگر آپ کی گاڑی انشورڈ ہے اور آپ کی گاڑی کو کچھ آپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا وہ سالوں سال جو ہے نا کلیم ہی نہیں ملتا اور پہلے کلیم پاس کروانا ہی ایشو ہے اور بائیک جہاں بہت زیادہ سیکیور ہے آپ کو جو موٹر بائیک آپ لائسنز لے کے آپ اس میں دس گاڑیوں سے منیمم بات کر رہا ہوں اگر دس موٹر بائیک سے لے کے آپ سٹارٹ کرتے ہو آپ میں سمجھتا ہوں اور میرا جو ایکسپیرنس ہے آپ سال کے اندر آپ کی دو گنا تین گنا موٹر بائیک ہو جائے گی اور آپ سے لے گا کون آپ سے کون یہ موٹر بائیک کرائے پہ لے گا عام پبلک نہیں لیتی ہے عام یہاں جو رہنے والے ریزیڈنٹ وہ نہیں لیتے ہیں آپ سے جو ڈیلیوری سروس والی کمپنی ہیں جو یہاں پہ ان کو موٹر بائیک ڈرائیور سمیت جو سپلائی دیتے ہیں ایمازون کو نون کو ڈیلیورو کو ٹیل آباد کو یہ چار بڑی کمپنی ہیں یہاں پہ یو ای میں جو کام کر رہی ہیں ان کے پاس ڈیلیوری سروس والوں نے اگر ان کے پاس ڈیمانڈ ہے دس کی بیس کی تیس کی چالیس کی سو کی تو وہ انہوں نے بائیک بھی دینی ہے اور رائیڈر بھی دینا ہے ڈرائیور بھی دینا ہے اور یہ سارا ہے کہ یہاں پہ ایک ارینجمنٹ ہے ایک سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں سارے تو آپ اگر دس پندرہ بیس موٹر بائیک سے کام سٹارٹ کرتے ہیں شروع میں آپ کو اپنی جیب سے پیسے لگانا پڑیں گے آپ یہاں پہ کمپنی رن کریں گے آپ سال چھے میں نے سال سے اوپر ڈیٹھ سال تک اگر آپ اپنی جیب سے موٹر بائیک لے کے کامپنی رن کرتے ہیں آپ کی بینک ٹرانسکشن ٹھیک ہوتی ہے آپ کی ریپوٹیشن یہاں پہ اچھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ موٹر بائیک آپ کو سو بھی لینی ہوگی دو سو بھی لینی ہوگی آپ کو بینک جو ہے وہ فائنانس کرتا ہے اور یہاں پہ مارجن نہ ہونے کے برابر ہے جو مارک اپ ہے نہ ہونے کے برابر ہے ڈاؤن پیمنٹ یہاں پہ نئی رواج یہاں پہ اگر آپ نے ایک لاکھ درم کی گاڑی لی ہے سپوز مثال دے رہا ہوں تو وہ زیرو ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ کو مل جائے گی اور سم ٹائم ایسا بھی آفرز ہوتی ہیں کہ آپ کو ریجیسٹیشن کے پیسے بھی وہ ہی دیتے ہیں جو آپ کو گاڑی دے رہا تو موٹر بائیک شروع میں تو آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی یہاں پہ ایک ناربل میں بتاتا چلوں جو ایوریج رینج کی موٹر بائیک ہے وہ یہاں پہ آٹھ سے دس ہزار کی ملتی سپوز آپ لائسن بنانا آپ کو ایک آئیڈیا میں آپ جو بنانا چاہتے ہیں مجھے کال کیجئے گا آفیس آئیے وزٹ کریں لائسنس آپ لینے کے بعد آپ وہ اس کے لیے آپ کو جگہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے ویرچول آفیس میں بھی آپ آرینج کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے آپ کے پاس بائیک ہوگی وہ کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ بائیک لیں گے ڈائریکٹ آپ ریجسٹریشن کروانے کے بعد سیدھا آپ کو جہاں سے آپ کو ڈیمانڈ ہے وہاں چلے جائے گی اور کمپنی آپ سے لیں گی آپ ڈائریکٹ ایمازون یا ٹیلیبات کو یا ڈیلیورو کو یا نون کو نہیں دیں گے ہاں اگر آپ کی ڈیلیوری سرس کمپنی ہے تو پھر آپ ان سے جو کانٹریکٹ کر سکتے ہیں موسٹری آپ سے لیں گے جو ان کے کانٹریکٹر ہیں چاروں کمپنیوں کے یا پانچ چھے کمپنی ہیں جو بھی جتنی ہیں وہ لوگ آپ سے بائیک لیں گے اور یہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ انڈر ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ سے لکھت پڑت کر کے وہ لیں گے بھی رینڈ کتنا ہے سال کا مہینے کا سوری اس کے بعد اس کا آپ کی انشورنس کس کی ہے آپ کو کتنے پیسے ملنے ہیں مہینے کے ویکلی ملنا ہے یا منتلی ملنا ہے یا آپ پہ گاڑییں سیکیور ہیں اگر خدا ناستہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو کمپری انسیف جو ہے نا انشورنس جو ہے نا فوری طور پر گاڑی نہیں دے دیتی ہے مطلب گاڑی ہو یا بائیک ہو یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ جی رپیئر کرائیں گے اور ٹوٹ پوٹ ہو گئے تو آپ کو رپیئر کرا کے دیں گے نو وہ آپ کو نئی گاڑی مل جائے گی تو آپ دس گاڑی سے بھی شروع کرتے ہیں آٹھ ہزار کی حساب لگا لیں آپ ستر ہسی ہزار کی آپ کی دس بائیک اور یہ اس پہ آپ کو اچھا خاصا مارجم مل جاتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ دس سے بیس بیس سے تیس تیس سے چالیس پچاس سو جہاں تک آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں کسی سٹیج پہ اگر آپ اپنی آہ ڈیلیوری سرورس کمپنی بنا لیں وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ کمپنیوں سے ڈیل کریں تو یہ میں نے بڑا اچھے بزنس کے آپ کو ڈیٹیل دی ہے بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس نہیں ہے لائسنس بنائیں گے اور آپ ویرچول آفیس میں بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک رکھنا ہے اپنا اڈا رکھنا ہے اپنا آفیس رکھنا ہے آپ آفیس رکھ کے بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں آپ ایک پارٹنر ہیں آپ دو لوگ مل کے یہ کام شروع کر سکتے ہیں سیف کام ہیں سیکیور کام ہیں یہاں کوئی چوری کا خطرہ نہیں ہے انیسیسری یا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں لوگ یہاں دیان سے چلاتے ہیں کیونکہ بائیک رائیڈر ہو یا کار ڈرائیڈر ہو وہ پروپر تعلیم لے کے پروپر ٹریننگ لے کے پروپر ہر چیز قانون کے مطابق وہ چلاتا ہے ہمارے طرح نہیں ہے ہمارے ملکوں کی طرح جو دل چاہ رہا ہے اسی طرح چلا رہا ہے تو میں نے موٹر بائیک کا رینٹے موٹر بائیک آپ کو پوری ڈیٹیل دی دی ہے لائسنس کے حوالے سے اپنے لائسنس بنانا ہے یہ ہمارا ادارہ کام کرے گا آپ کا نیم اپروول اینیشن اپروول کوٹ میمورینڈم آپ کا کوٹ فیز امیگریشن کارٹ لیبر کارٹ آپ کا ووچر ایشو ہونا آپ کا پارڈنر ویزا نکالنا آپ کا کوٹ اپلائی کرنا آپ کا اس کے بعد پرسنل ویزا نکالنا ہے آپ کے سٹاف کا ویزا نکالنا ہے آپ کو فیملی کا ویزا نکالنا ہے یہ سارا کام ہم لوگ کریں گے مزید تفصیل کے لیے عفضل خان سے رابطہ کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ڈسکریکشن میں میرا نمبر ہوتا ہے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو میں آنسر کروں گا مجھے کال کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں ایڈریس لے کے لوکیشن دے کے لے کے مجھ سے میرا ہمارا آفیس ویزر کر سکتے ہیں کوئی بات پوچھنی ہو ضرور رابطہ کیجئے ٹل اینڈ نیکس ویڈیو اسلام علیکم خدا حافظ